کہتے ہیں جس کا کوئی نہیں ہوتا بھگوان اس کے سہارے کے لیے کسی نہ کسی کو اپنا دودھ بنا کر بھیج دیتا ہے یہاں آپ کو بتا دیں کہ سنسار میں ایسے کئی وقتی ہوتے ہیں جن کی اجیات مرتی ہو جاتی ہے جن کا دہا سنسکار کرنے والا جن کی انتیم کریا کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تو ایسے لوگوں کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پورن کریا کا پورا حق ہے اور یہ حق انہیں پردان کرتے ہیں کئی ایسے لوگ جو اس پرکار کے کام نہ جانے کتنے سالوں سے کرتے آ رہے ہیں ایسی ہی ایک مہیلہ سنتوش جی ہمارے ساتھ میں موجود ہے جو کی جتنے بھی نراشرت ہیں لاوارس ہیں اور جن کا کوئی اس دنیا میں نہیں بچا ان لوگوں کی انتیم کریا کرواتے ہیں اور ان کے اسثی کلش کو پچھلے قریب 18 سال سے حریدوار میں یہ پرواہیت کر کے آتی ہیں سنتوش جی ہمارے ساتھ ہیں سنتوش جی کتنے سالوں سے آپ یہ کام کر رہے ہیں میں 2011 سے اس کاریے کو کر رہی ہوں تو اس کی آپ کو پریڑنا کہاں سے ملی یہ پریڑنا میں تو خود بھی نہیں جانتی یہ بھگوان کا ہی مجھے آدیش تھا جب میں نے 2011 میں یہ کاریے شروع کیا تھا اس سمیں میں وزیس اومین تھی میرا ساڑی کا شوروم تھا جوہر نگر کے اندر ہی اس وقت سندھیا کال چار بجے کے آس پاس میرے پاس کچھ کلکٹا کے ایسا میں سے لوگ آئے تھے اور جیسے کہ لوگ بچارے سے مدد مانگتے رہتے ہیں جا کر کے دکانوں پر تو میری دکان پر آئے اور انہوں نے مجھے کہا میڈم ایسے ایسے ہم کلکٹا سے آئے تھے گھومنے کے لیے پر راستے میں ہمارے پتے بیمار ہیں اور ان کے ڈیتھ ہو گئی ہے کیا آپ ہمارا سہیوک کر سکتی ہیں کیونکہ ہم ان کو وہاں لے جائیں اتنا سامر تھے ہمارا نہیں ہے اس لئے ہم یہیں انتشری کروا کے جانا چاہتے ہیں میں اسی سمیں میں نے دکان منگل کی اور میں ان کے ساتھ ایسا مس گئی کہ یہ ستے ہے یا جھونٹ ہے جب میں گئی تو واسطوں میں وہ ستے بول رہی تھی تو میں نے ان کو پیسے دیئے اور وہ یہاں پر باڈی کو لے کر کیا آئے جب تک اس وقتی کا انتیم سنسکار ہوا تب تک میں سمشان میں بیٹھی رہی اور بیٹھتے بیڑے دو گھنٹے میں میں نے بہت منتھن کیا اور منتھن کرنے کے بعد نے میرے من نے مجھے یہ سجھاؤ دیا کہ دنیا میں سب اپنے اپنے لئے کرتے ہیں لیکن یہ لاوارش لاوارش لوگ کہتے ہیں لاوارش کوئی نہیں ہوتا کیونکہ سب کا جنم اپنی ماں کے پیٹ سے ہوتا ہے پر کسی بھی پریشتیتی کے چلتے ہم گھر سے نکل جاتے ہیں یا کسی کا مستقش پرابلم ہو جاتی ہے یا کوئی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے کسی پریشتی میں نکل جاتا ہے اور جو روڑ پر پڑا رہتا ہے وہ لاوارش ہو جاتا ہے پھر میری نظر میں وہ لاوارش نہیں ہے دنیا نے ان کو لاوارش کا نام دیا ہے لیکن میں نے یہی سوچا کہ ان کی میں خود بنوں گی یہ میرے اپنے ہیں تب سے میں 2011 سے یہ کاریے اسطی ویسرجن کا کرنے لگی 2018 میں شرینات گوشالا چریٹیبل سنسطہ ہم نے بنائی بنانے کے بعد جس دن سنسطہ کا ریجیٹریشن ہوا تھا اسی دن اکبار میں ویژیپتی آئی کہ سماج کلیان نے انتیس چنودانی یوجنا نکالی ہے میں نے وہاں پہ اپلیکیشن لگائی اور لگانے کے بعد یہ کاریے مجھے ہی دیا گیا 2018 سے انتیم سنسکار کا جو کاریے ہے وہ ہم سنسطہ میں کر رہے ہیں اور یہ کرنے کے بعد انتیم سنسکار کرنے کے بعد میں ڈیڑھ مینے تک مستیوں کو رکھتے ہیں ایک پوٹل بنا رکھا ہے اس میں لوگ سرچ کرتے ہیں اگر کوئی کسی کا ویکتی ہے تو وہ آ جاتے ہیں پانچ سات بار ایسا ہوا بھی ہے کہ لوگ آئے ہیں لینے کے لیے اور ہم نے دیئے ڈیڑھ مینے تک کوئی نہیں آتا ہے تو ہم اسٹیوں کا ویچجن گنگا میں پربا کر دیتے ہیں ویدی ویدھان سے انوشتھانی ہاں بھی کرتے ہیں ویدی ویدھان سے ہاں بھی کرتے ہیں ہری دوار میں یتھا شکتی گریبوں کو بھوجن کراتے ہیں اور اس کے ساتھ میں یہ پونتکار کہ ہم سمپن کر دیتے ہیں سندو جی قریب 18 سال کا سمیں ہو گیا ہے تو ایسے میں جیسے ایسے میں ہسپٹیل ہے یا اس پرکار کے جتنے بھی بڑے ہسپٹیل ہیں یہاں سے بھی آپ کو سمپر کیا جاتا ہوگا اور کون کون سے ایسے لوگ ہیں جو آپ کو سمپر کرتے ہیں اس مدد کے لیے ہمارے پاس جو یہ لابرش لوگوں کی شو آتے ہیں وہ ایسا میں سے آتے ہیں اور سب جگہ سے آتے ہیں کیونکہ ایسے میں سے ہمارا بڑا ہسپٹیل ہے سب گاؤں سے بھی ہوتے ہیں جتنے بھی گاؤں میں لابرش مر جاتے ہیں سب ایسے میں آتے ہیں اور ایسے میں اس کی موڑچری میں رکھے جاتے ہیں پھر پولیس دوارہ ہمارے پاس آتے ہیں ایسے میں چوکی ہے جوہر نگر تھانا ہے آدش نگر تھانا ہے موٹی دونگری تھانا ہے جتنے بھی تھانے ہیں جیپر میں سو تھانے آتے ہیں سب کا اپنے سے کانٹیکٹ ہے اور ایسے میں سے سب بوڑیاں اپنے پاس میں آتی ہیں ان کا منتیم سنسکار کرتے ہیں اس کے علاوہ جو اگیت لوگ ہوتے ہیں نراشت لوگ ہوتے ہیں سمشان میں آتے ہیں اور ہمارے یہاں وقتی کام کرتے ہیں وہ ان کو بتاتے ہیں کہ ہماری سنسطہ یہ کاریے کرتی ہیں تو ان کے فون میرے پاس آتے ہیں یہ ہم نیشل سنسطہ کے دوارہ کاریے کرتے ہیں سنتوز جی کے ساتھ میں کچھ اور بھی مہیلائیں یہاں پر موجود ہیں ان سے بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے میڈم جس پرکار سے شمشان کے اندر مہیلائیں نہیں آتی ہیں لیکن سنتوز جی اور آپ سب لوگ مہیلہ ہو کے آپ اس پرکار کا کاریے آپ کر رہے ہیں کیسا لگتا بہت اچھا لگا اور ہمارا بہت اچھا سوہاگیا ہے کہ ہم کو سنتوز جی جیسی فرینڈ ملی میں سرینات گوشالاتر سے سات سال سے جڑی ہوں پہلے میں نہیں مانتی تھی اس چیز کو لیکن میں جب سے جڑی ہوں تو اندر سے اتنی سنتوزٹی ملتی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی انتیم سمیں انسان کا یہی گھر ہے یہی سے سب کو جانا ہے آج بھی ہم کو اتنا اچھا لگ رہا ہے اور ان کے ساتھ ہم جڑ کے ہمارا سوہبہ کہ ہم کو نیا مارک درشن ملائے ہم کو آگے بڑھنے کا کچھ کرنے کا ان کے ساتھ ہم کرتے تو کچھ بھی ان کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کا ساتھ دیتے ہیں سنتوز جی جس پرکار سے مہلاؤں کا شمشان میں آنا ورجت ہے کسی نہ کسی حساپ سے تو ایسے میں جب آپ نے یہ کام شروع کرا تو کیا پریوار سے آپ کا سیوگ ملایا کچھ دکھتیں آپ کو شروع کرتے ہیں دیکھو یہ ہندوستان ہے اور یہ پورش پردان دیش ہے جب بھی محلہ کوئی قدم آگے بڑھاتی ہے تو اس کے سامنے کئی کٹھنائیاں آتی ہے سب سے پہلے تو اس کا پریوار اس کے سامنے آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے میرے بھی ہوا تھا لیکن میں نے کسی کی پرواہ نہیں کی میرے زندگی کا ایک ہی اصول ہے تے چلو آگے وڑو رک جانا نہیں کئی ہار کے یہ میرے جیون کا نسچے ہے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتی کیونکہ ہماری آتما کی آواز ہمیں سننی چاہیے آتما کی آواز پرمیشور کی آواز ہوتی ہے اور میری آتما یہی کہتی ہے کہ جب بھی کوئی پرنیت کاریے ہم کرتے ہیں تو ہمارے اندر سے ایک الگ سا سیٹسفیکشن ہوتا ہے اور جس کام کو کرنے سے میری آتما پرفلیت ہوتی ہے اس کاریے میں کوئی بھی بادہ بنے میں کسی کو نہیں آنے دیتی ہیں یہ تھی مرسا سنتوز جی جو کی ایک پرنیت کاریے لگ بک 18 سال سے کر رہی ہیں اور جیسا کہ انہوں نے بھی کہا کہ انتیم سمیں میں جب کسی کے ساتھ میں کوئی نہیں ہوتا اس سمیں سنتوز جی یہاں پر آتی ہے اور ہر اس اجیات ویکتی کا نیراشریت ویکتی کا اور جسے کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوتا جسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا اس کا پورے ویدی ویدھان سے انتیم سنسکار کرتے ہیں ڈیڑھ مہینے تک جیسا کہ سنتوز جی نے بتایا یہ ویٹ کرتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی پریچت ہے وہ اگر آجائے ان سے سمپر کر لے تو یہ اسے اس کی استھیاں پردان کر دیتے ہیں انہی تھا ڈیڑھ مہینے کے بعد میں جتنی بھی اس سمیں استھیاں ہوتی ہیں انہیں ہری دوار جا کے ویدی ویدھان سے گنگا میں پرواہیت کر کے آتی ہیں اور اس ویکتی کی انتیم یاترہ میں یہ اپنا سہیوگ پردان کرتی ہیں سہیوگی کیمرمن آجائے کے ساتھ امانگ ماتھور جنتہ دربار